السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم واقعہ آپ سے شیئر کریں گے جنہوں نے غلامی میں آنکھ کھولی لیکن صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے اور ایک ایسی خوبصورت زندگی گزاری اور آپ ان کے نام سے بھی واقف ہیں پہلے آئیے آپ کو ان کی کہانی بتاتے ہیں اور اس کے بعد عسن کا نام بھی بتائیں گے اور جب بتائیں گے تو آپ یقیناً پکار اٹھیں گے کہ یہ نام تو ہم نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے مدینہ کا بازار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں بگ گیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ آخر اس غلام کو کیسے بیچوں کہیں اسے خرید کر میں نے گھاٹے کا سودا تو نہیں کر لیا ابھی اسی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی زندگی میں بھی ایک تبدیلی آئی وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیچ دے گا منافع کی فکر بھی نہیں کرے گا مدینہ کی ایک لڑکی اس غلام کی طرف دیکھتی ہے تو اس تاجر سے پوچھتی ہے کہ یہ غلام کتنے کا بیچ ہو گئے تاجر کہتا ہے کہ میں نے تو اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی مکہ سے ایک شخص جن کا نام ابو حزیفہ ہے وہ مدینہ آتے ہیں تو انہیں اس لڑکی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ لڑکی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا خوبصورت دل دیا ہے کہ ایک ایسے بچے کو خرید لیتی ہے حالانکہ اسے اس بچے کی اس غلام کی حاجت بھی نہیں ہے تو ابو حزیفہ اس کی رحمدلی سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں جو وہ قبول کر لیتی ہے یوں واپسی میں وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ ابنت یعار ہے انہیں ان کی بیوی بنا کر وہ اپنی بیوی بنا کر ہمراہ لاتے ہیں اور ساتھ غلام بھی ساتھ آتا ہے اور یہ سارا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ وہ عورت اور وہ غلام اب مکہ میں رہائش وزیر ہو جاتے ہیں ابو حزیفہ مکہ آتے ہیں اور اپنے پرانے دوست حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے جب جاتے ہیں تو انہیں کچھ ڈیفرنٹ پاتے ہیں کچھ بدلاؤ پاتے ہیں ان کے رویے میں ایک سرد مہری محسوس کرتے ہیں تو اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ عثمان یہ کیا معاملہ ہے کہ تم مجھ سے ایک کھچے کھچے سے معلوم ہوتے ہو تو حضرت عثمان ابن عفان جواب دیتے ہیں کہ دیکھو ابو حزیفہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہو اب ہماری تمہاری دوستی کیسے چلے گی ابو حزیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم نے قبول کیا ہے جناتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو حزیفہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں جو صرف ابو حزیفہ تھے اب حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں گھر آتے ہیں اپنی بیوی اور اپنے غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتاتے ہیں تو وہ دونوں بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا کہ جونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے اب ہم تمہیں غلام نہیں رکھ سکتے لہٰذا ہماری طرف سے اب تم آزاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی ہے نہیں آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا حضرت ابو حزیفہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور پاس ہی رکھ لیا غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرم کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام منایا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو ہے وہ بھی نماز ادا کرتے تھے مدینہ کی یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہیں جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں بہت ہی خوبصورت قرآن کریم کی تلاوت کا ایک فن عطا فرمایا تھا کہ جب آیت قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک کیفیت تاریخ ہو جاتی اور رہگیر جو ہے وہ ٹھیر جاتے کہ سنے تو سہی کہ اتنے خوبصورت طریقے سے قرآن کریم کی کون تلاوت کر رہا ہے ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولیں کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئی اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سمارے ہوئے باہت تشریف لائے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں جو غلام ہیں غلام تھے اور اب آزاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا اب آئیے ان صحابی کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کا تجسس بڑھتا جا رہا ہوگا کہ آخر یہ خوش قسمت صحابی کون ہے تو جناب ان کا نام ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ جو سالم مولا ابو خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے یہ وہی خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے جنگ موتا میں جام شہدت نوش کی اللہ کی کروڑا رحمتیں ہو ان پر آمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حضرت سالم کی زندگی کے یہ چند خوبصورت لمحہ آپ کے ساتھ مختصرا آج ہم نے شیر کیے ہیں اور ان تفصیلات کو ہم نے جمع کیا ہے سیرت النبویہ جو ابن حشام کی لکھی ہوئی ہے اور طبقات القبرہ جو ابن سعد کی لکھی ہوئی ہے اوائل دور کی یہ کتب ہے اور ان کی زندگی سے متعلق اور بہت ساری تفصیلات صحابہ اکرام کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں آج ہم نے اختصارا چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ